دوستو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ویڈیو کو فیس بک واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں نئی شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ باد باکارمی زندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام فیروز کو سلام کمیٹ لازمی کیا کریں آئی سی ورلڈ کپ دوزار انیس سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کی مسلسل شکست کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی ہیڈ کوج مکی آرثر سے نکھوش اور مایوس ہو گیا ہے اور ذرائق کہنا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نیجی خبر رسان ادارے کے مطابق سیڈیشن کمیٹی کے سربراہ انزما مرحا کو ہیڈ کوج مکی آرثر کے متبادل کے طور پر ہی انگلینڈ بھیجا گیا ہے کیونکہ مکی آرثر وحاب ریاض کی جگہ فہی مشرف کی شمولیت کے حق میں تھے ذرائق کے مطابق ورلڈ کپ کے دوران انزما مرحاق نہ صرف قومی ٹیم کے ساتھ انگلینڈ ہی میں قیام کریں گے بلکہ حتمی ٹیم سیلیکشن بھی انزما مرحاق کے ہاتھ میں ہو گئی وزا رہے کہ انزما مرحاق کچھ دنوں پہلے ہی انگلینڈ پہنچے ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ چیپ سیلیکٹر ورلڈ کپ میں ٹیم سیلیکشن کے مملات دیکھیں گے اور ایک ماہ قیام کریں گے اس کے علاوہ لندن میں قیام کے دوران انزما مرحاق کلڑیوں کی نیٹ تکس میں بھی ان کی مدد کریں گے اس کے ساتھ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پاکستان ورلڈ کپ کا آگاز 31 مئی کو ویسٹنزز کے خلاب میچ سے کرے گا تو دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں فتح سے ہم کنار کریں ہم اداشر کو اجازت دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات باگ پوچ زندہ بات آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام